ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف قانونی لڑائی نے ایک نیا اور حیران کن موڑ لے لیا ہے اور اب بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ نو مائی کو عسکری تنصیبات پر حملہ کرنے والے سیویلینز کے خلاف فوجی عدالتوں میں یعنی ملٹری کوٹس میں ان کا ٹرائل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب خطرے میں پڑ گیا ہے کیونکہ ایک ایسے سابق چیف جسٹس سپریم کوٹ فوجی عدالتوں کے خلاف پیٹیشن لے کر سپریم کوٹ چلے گئے ہیں کہ جن کا جو ماضی ہے وہ بیداغ اور شخصیت جو ہے وہ نہائیت غیر متنازع ہے میں بات کر رہا ہوں سپریم کوٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس جواد ایس خاجہ کی وہ جو سپریم کوٹ میں پیٹیشن لے کر گئے ہیں اس میں کیا ہے اور اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتو کریں گے تو جناب آج کی ایک اور اہم خبر جو ہے وہ یہ رہی کہ سینئر قانوندان اعتزاز احسن ایڈوکیٹ اور سردار لطیف خوصہ ایڈوکیٹ جنہوں نے زمان پارک میں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان سے ملاقات کی تھی انہوں نے آج چیف جسٹس سپریم کوٹ جسٹس عمر اتا بندیال سے ملاقات کی اور بہت اہم معاملات پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی اور یہ ملاقات جو ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں بہت اہم ہے کیونکہ اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ بھی جو ہے فوجی عدالتوں کو سپریم کوٹ میں چیلنج کرنے جو ہے وہ جا رہے ہیں اور یہ ایٹی میٹلی معاملہ چیف جسٹس سپریم کوٹ کے پاس جو ہے وہ آنا ہے لیکن اس حوالے سے جو سب سے بڑی غیر متوقع اور حیران کن پیشرفت ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کوٹ جسٹس جواد ایس خاجہ جو ہیں انہوں نے محمد عزیر چکتائی ایڈوکیٹ کے توسط سے سپریم کوٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دی ہے فوجی عدالتوں میں اور یہ جو پیٹیشن ہے جسٹس جواد ایس خاجہ کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس میں بہت سخت زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے اور اس میں جو استعداء کی گئی ہے سپریم کوٹ سے میرا خیال ہے وہ بھی بہت جرت مندانہ ہے اور جو پریئر کی گئی ہے اس پیٹیشن میں اگر اس کے حوالے سے سپریم کوٹ نے اکامات جاری کر دی ہے تو میرا خیال ہے کہ حالات جو ہے وہ اکثر بدل جائیں گے مثال کے طور پر جو میں نے کہا تھا کہ بہت سخت زبان استعمال کی ہے صرف ایک جملہ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو اس پیٹیشن میں لکھا ہے کہا گیا کہ کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ بندوق کی نالی سے باہر نکلتی طاقت سے متعلق ہے اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی گئی ہیں اس سے خلاصہ میں آپ نے سامنا جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں مثال کہا گیا کہ فوج کاروبار کو بزنس کو اور لینڈ کو ریل سٹیٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے فوج کی جو طاقت ہے وہ آئین سے ماورہ ہے اور پھر ایک جگہ کہا گیا کہ اگر اسے ریاست کے اندر ریاست سٹیٹ ویدن سٹیٹ نہ بھی کہا جائے تو یہ انٹیٹی جسے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے یہ حکومت سے ماورہ ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ سوال یہ ہے عدالت کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے کہ کیا انصاف کی ملٹریزیشن کو جائز قرار دے دیا جائے اور پھر اس میں جو ہے وضاحت بھی ایک کی گئی ہے سابق چیف جسٹس جسٹس جواد اس خاجہ جو پیٹیشنر ہیں درخواست گزار ہیں ان کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ جی درخواست گزار کا کوئی ذاتی موٹیو یا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ مجرمانہ سرگویوں میں ملوث مشتبہ افراد جو ہیں انہیں رہا کر دیا جائے وہ ان ملزموں کے کسی فیل کی حمایت نہیں کرتے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں درخواست گزار یہ پیٹیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جی عام شہریوں کے خلاف کیس چلانے کا فورم جو ہے وہ ملٹری کورٹس نہیں ہیں بلکہ کریمنل کورٹس ہیں اور کورٹ مارشل جو ہے صرف مسلح افواج کے اہلکاروں کا ہو سکتا ہے یا فوج میں حاضر سروس ان سیویلین اہلکاروں کا ہو سکتا ہے جو وہاں پہ جو ہے وہ ملازمت کر رہے ہوں اور اس پیٹیشن کے آخر میں جو استداء کی گئی ہے جسے قانونی زبان میں پریر کہا جاتا ہے وہ بہت جو ہے وہ خطرناک ہے اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جب عام عدالتیں کام کر رہی ہوں تو سیویلین کا کورٹ مارشل جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے عدالت سے یہ استداء کی گئی ہے کہ یہ قرار دیا جائے اور دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ 1952 کی سیکشن 2-1-D-1 اور 2-1-D-2 ہیں جن کے تحت کسی بھی سیویلین کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے فوجی عدالت میں اس کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اسے بنیادی حقوق سے متصادم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ ان سیکشنز کو قلدم قرار دے دے یہ استداء سپریم کورٹ سے کی گئی ہے اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ فوج سے فیرست مانگی جائے کہ جو لوگ کسٹڈی میں ہیں حراست میں ہیں فوج کی اور جن کا یہ جو محولہ بالا سیکشن ہے آرمی ایکٹ 1952 کی اس کے تحت ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کی فیرست فوج سے جو ہے وہ طلب کی جائے اور قرار دیا جائے کہ ان کے خلاف جو پروسیڈنگ ہے وہ غیر قانونی ہے اور یہ جو کاروائی ان لوگوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کی جا رہی ہے اسے معتل کر کے سویلن عدالتوں کے حوالے کیے جائیں یہ مقدمات اور فوری ریلیف دیتے ہوئے جو ہے وہ یہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے ان افراد کے خلاف اس کاروائی کو جو ہے وہ معتل کر دیا جائے تو اس طرح کی پیٹیشن جو ہے ایک سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرح سے دائر ہونا اور چیف جسٹس بھی وہ جس کے بارے میں نہ تو کوئی کرپشن کا الزام لگا جا سکتا ہے اور نہ کوئی یہ الزام لگا جا سکتا ہے کہ جی اسے مینج کیا جا سکتا ہے یا اسے دباؤ میں جو ہے وہ لائے جا سکتا ہے تو ایک ایسے چیف جسٹس جسٹس جواد ایس خاجہ جو نہائیت محتبر نام ہے جن کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی نیک نامی کے جو ہے وہ سب لوگ محترف ہیں تو میرا خیال ہے کہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس جواد ایس خاجہ نے یہ جو پیٹیشن دائر کی ہوگی وہ یقیناً گوڈ فیت میں کی ہوگی وہ کسی سازش کا حصہ ہوں گے میں یہ تسلیم کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہوں لیکن بسد احترام میں یہ پوچھنا چاہوں گا جسٹس جواد ایس خاجہ سے کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک تو پچیس سیویلینز کا کوٹ ماشل ہوا میٹی کوٹ میں ان کا ٹرائل کیا گیا انہیں سزائیں سنائی گئیں انہوں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک بھی جیلوں میں ہیں اور سزائیں کاٹ رہے ہیں تو اس وقت سابق چیف جسٹس جسٹس جواد ایس خاجہ جو ہیں جو بڑے قابل احترام ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹ آیا اور اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا اور عدالت سے یہ استعداء کیوں نہیں کی کہ آرمی ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو کی یہ جو سیکشنز ہیں جن کے تحت سیویلین کا کورٹ ماشل کیا جاستہ ہے انہیں بنیادی حقوق سے متصادم قرار دیتے ہوئے کلدم قرار دیا جائے تو اس وقت وہ کیوں خاموش رہے اور اب ان کا ضمیر کیسے جاگ گیا میرا خیال ہے کہ سوالے سے وضاحت وہ خود ہی دے سکتے ہیں اور انہیں ضرور دے جانی چاہیے اور جہاں تک ان امکانات کی بات ہے کہ کیا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور جیسا میں نے اپنے پہلے ویلاؤگ میں بتایا تھا کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال ان کے لیے بہت مشکل وقت ہے بہت کڑا وقت ہے اور ان کے لیے یہ کسی آزمائش اور امتحان سے جو ہے وہ صورتحال کم نہیں ہے کہ ایک سابق چیف جسٹس جو ہے وہ پیٹیشن لے کے آگیا ہے سپریم کورٹ کے جو سینئر وکیل ہیں وہ جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں تو اس پہ جو ہے دوسری طرف ملک حالات جو ہے وہ اس طرح کیا اور وہ خود جیسے سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں میں آپ کو ایک چند دن پہلے جو ہے وہ ان کے ریمارس جو ہے وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ ریویو اور جیجمنٹ آرڈر ایکٹ جو ہے اس پہ سماعت ہو رہی تھی اور ریاض حنیف راہی جو ہیں ایڈوکیٹ جو چند روز پہلے لاپتہ ہو گئے تھے جو میسنگ ہو گئے تھے تو وہ جناب عدالت میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی مجھے اٹھا لیا گیا تھا مجھ پہ بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ یہ جو درخواست ہے یہ آپ واپس لیں میرے اوپر دباؤ تھا کہ اب اسلامباد چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جائیں اور پھر انہوں نے کہا جی میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ نے جو ہے وہ کہا اس پہ چیف جسٹس صاحب نے انہیں روک دیا اور وہ بار بار کوشش کرتے رہے انہیں بولنے کی اجازت بولے لیکن چیف جسٹس صاحب نے انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ کوئی آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو میرے چیمبر میں آکے جو ہے وہ مجھ سے بات کریں انہوں نے کہا جی ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا انہوں نے کہا جی ملک جو ہے وہ ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے یعنی حالت انتقال میں ہیں ملک اور انہوں نے کہا جی بردباری اور تحمل کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے یہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ کو جو ہے وہ ہدایت کی تھی نصیحت کی تھی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس جسٹس جوادس خاجہ سینئر قانون دان اعتزاد ایڈوکیٹ اور سجدار لطیف قوسائے ایڈوکیٹ کو بھی کیا یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ملک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو آپ کو سبر و تحمل سے کام لینا چاہیے پرتباری سے کام لینا چاہیے اور اپنی یہ پیٹیشن واپس لے لینی چاہیے کیونکہ اب بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے اب ظاہر ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا سابق چیف جسٹس کو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ جی آپ پیٹیشن واپس لے لیں اور اگر وہ پیٹیشن اطراز لگا کے واپس کر دی جاتی ہے اس پر سماعت نہیں ہوتی اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا تو یہ بھی بڑی جگ ہسائی کے بات ہوگی تو اب تو ایک ہی امکان ہے کہ یا تو اس کو پیٹیشن کو فکس کیا جائے اسے سنا جائے اور پھر جس طرح پہلے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو جائز قرار دیا تھا اسی طرح سے سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کر دے اور اگر سپریم کورٹ ویلیڈیٹ نہیں کرتی اور ان پیٹیشنوں کے پر سماعت کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گی یہ جو موجودہ ریجیم ہے اب اسے آپ جو بھی کہیں لیکن یہ براہراست اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے تو یہ حکومت چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا اور معاملات جو ہیں وہ میرے خیال ہے کہ آوٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا اس جس کروٹ بیٹھنا چاہ رہا ہے یہ اونٹ اسے کروٹ اسے بیٹھنے دیا جاتا ہے یہ کروٹ بدلنے پر مجہور کر دیا جاتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی بلال ہوئی کو جائز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شوپ پسند آیا تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلکہ یعنی کٹی زور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹکیشنز بلتے رہیں بہت شکریہ